السلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کا وائٹ ساؤس پاس تھا اور اس کے لئے ہم نے ویجیٹیبلز لے لی اور کاٹ لی بانگو بی شملا میچ مٹر اور ہری میچ ہے اس کے ساتھ ہم نے لے لیا چکن کیوبز میں چھوٹٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور لیسن ہے اس کو بھی ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے اور ویجیٹیبلز جو بھی آپ کی چوائس ہو جتنی بھی آپ جو بھی آپ کو زیادہ پسند ہو وہ آپ ویجیٹیبلز میں یوز کر سکتے ہیں اور ایک بڑا چمت جو ہے وہ ہم نے آئل کر لیا اس کو گرم کیا اور اس کے پاس ہم نے اس میں شامل کر لیا لیسن کو اور لیسن ہم لائٹ سا جو ہے اس کو فرائے کریں گے اور پھر ہم بنائیں گے بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار وائٹ ساؤس پاس تھا اور اس کے لئے ہم نے لائٹ سا فرائے ہانے والا ہے ہمارا لیسن اور پہلی ہم اس لیسن میں چکن جو ہم نے چھوٹ چھوٹے کیوبز میں کاٹ کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم فرائے کریں گے اور چکن کو ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اس کے اندر کی سمیل اور پانی اور سب خوش کر کے اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہم بهجیٹیبل میں شامل کریں گے ان کو ہم نے لائٹ سا فرائے کرنا ہے اور یہ ہم نے چکن کو شامل کیا اور اس کو اچھے سے کر رہے ہیں پرائے اور بیجیٹیبلز کو ہم نے ان کے کلر خراب نہیں ہونے دینے ان کو بلکل اسی طریقے سے فریش اور بلکل لائٹ سا پرائے کرنا ہے اور یہ ہم نے ساتھ اپنے شامل کر لی چکن جب اچھے سے پرائے ہو گیا تو پھر ہم نے بیجیٹیبلز ون بے ون ساری شامل کر لی اور اب ہم ان کو بھی ساتھ پرائے کریں گے چکن کے اور ایک ٹی سپون ہم نے نمک شامل کر لیا اور ایک ٹی بل سپون ہم اس میں کالی میٹ شامل کر لیں گے یہ ہم نے کالی میٹ شامل کر لی اور اب ہم نے اس کو اچھا سا فرائے کرنا ہے اور کلر اس کا خراب نہیں آنے دینا بہت زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے لائٹ سا ہی فرائے کرنا ہے اور اب ہم دوسری طرف ساتھ ہی پانی چڑھا لیا ہے ہم نے اور دو ٹی بل سپون ہم اس میں شامل کر رہے ہیں نمک دو ٹی بل سپون ہم نے شامل کر لیا اور دو ہی ٹی بل سپون ہم اس میں آئل شامل کریں گے تاکہ ہماری میکرونی جو ہے وہ جڑے گی نہیں اس سے اور اس کو ہم اچھے سے بوائل کر کے نکال لیں گے یہ ہم نے مکس کر لیا پانی میں اور اب ہم اس میں میکرونی شامل کر لیا ہے کر لی اور آپ اس کو بوائل کر لیں گے بوائل کر کے ہم اس سے پانی ٹرین کر لیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے جتنی ویجیٹیبلز جو ہے وہ وہ فرائی کر لی ہوئی ہیں اور ان کو ہم پلیٹ میں نکال رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کتنا فریش کلرز ہیں ہماری ویجیٹیبلز کے اور بہت ہی مزی کا جو ہے ہماری ویجیٹیبلز وہ ریڈی ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم بنا رہے ہیں تیسے سٹیپ پہ وائل سوس اس کے لیے ہم نے دو ٹیبل سپون بٹل لے لیا اس کو گرم کیا اور اس میں ہم نے تین ٹیبل سپون میدہ شامل کر لیا اور اب اس کو ہم بھون لیں گے ہلکی آنچ پہ اور اچھا ساتھ جب یہ بھون جائے اس میں بھینی سی خوشبو آ جائے گی تو پھر ہم اس میں ہاف کیجی دودھ شامل کریں گے اور وہ ہم نے آہستہ آہستہ شامل کرنا ہے اور تیزی سے آپ نے اس کو ہلانا ہے میدے کو اور دودھ کو مکس کر کے اور اس کو اب بیٹر کے ساتھ بیٹ کریں تو وہ اس میں کوئی لامس بھی نہیں رہے گا اور گھٹلی اور سب کچھ جو ہے وہ بلکل مکس ہو کے ایک تھک سی فارم میں آ جائے گا اس طریقے سے اور اس کو آپ نے تیز تیز جو ہے وہ بیٹ کرنا ہے تو وہ بہت ہی مزے کا آپ کا پھر سوس ریڈی ہو جائے گا اس میں ہم نے ایک ٹی سپون نمک شامل کر لیا اور ایک ہی ٹی سپون ہم اس میں کالے میچ شامل کر لیں گے اور وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور ایک ہی ٹی سپون ہم اس میں دھڑا میچ شامل کریں گے اور یہ اب ہم نے شامل کری اور اس کو اب ہم مکس کر لیں گے اچھے سے اور اس کے بعد پھر ہم شامل کریں گے ویجیٹیبلز جو ہم نے ریڈی کری تھی اور یہ ہو گیا ہماری ویجیٹیبل اور وائٹ سوس پاسٹا مکس اور اس میں اب ہم نے ہری میچ شامل کر لی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیا اور بلکل ہلکی آنچہ ہم نے رکھی ہوئی ہے اور اس پہ اب ہم میکرونی شامل کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری میکرونی بلکل بھی جڑی نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دو تین ٹیبل سپون جو ہے وہ اوائل شامل کر لیا کریں بوائل کرنے کرتے ہوئے اس ٹائم پہ اور اب ہم نے اپنی ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس کو پھیرا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فائنل لک ہمارے وائٹ سوس پاسٹا کی بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار ہمارے وائٹ سوس پاسٹا کی بہت ہی یمی اور بہت ہی یمی اور بہت ہی ہے